کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کہا سر نساء کی آیت نمبر 36 ہے سرافہ 36 جہاں کئی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سکھایا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا وجاری دل قربہ وہ پڑوسی جو قریب ہے قربہ وجاری الجنوبی وہ پڑوسی جو تھوڑا دور ہے یعنی دونوں پڑوسی جو قریبی پڑوسی ہے اور ایک جو انجان پڑوسی ہوتا ہے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا ناش کرنے نہیں کہا گیا بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر بن علاس ردلانہما جب ان کے گھر میں قربان ہی ہوتی تھی تو اپنے سرونٹ کو کہتے تھے اپنے خادم سے کہتے تھے حدیتہ لی جاری نال یہودی کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا اس میں سے جو گوشت ہے اچھا کھانا ہے بہترین کھانا ہے کیا تم نے پڑوسی کو دیا اور انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے حق کے تعلق سے نصیحت کرتے گئے کرتے گئے وسیحت کرتے گئے یہاں تک کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ وراست میں حق ملنے والا ہے ناش کرنے نہیں بلکہ وراست میں حق کرنے والا ایسا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ ٹیچنگ انہوں نے پہنچائی اسی وجہ سے صحابہ اور پوری امت میں یہ بات ہے کہ کوئی پڑوسی مسلموں اور نون مسلموں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور زیادہ سی بات ہے یہاں پہ یہ جو پڑوسی جو تھے جو جوئیش پڑوسی تھے یہودی پڑوسی تھی جو تھے عبداللہ بن عمر کے وہ نونویج خود کھاتے تھے اگر کوئی نونویج نہیں کھاتا ہے تو اس کو گوشش نہیں بھیجائے گا اور اس لئے ان کی فیلنگ کا خیال رکھایا گا